اپنے جوانوں کے ایک میسیج دوں گا یہ ہمارا عقیدہ ہے نا امام حسین بخشوا دیں گے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر حسینی بخشا جائے گا اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں بخشش میں کسی کی ہو علیہ دیسائیڈڈ ہے یہ بخشے جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا امام حسین کو ہم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے وہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں یا ہم نے اجازت نہیں دی ہے بھئی سیکورٹری ریزن کی وجہ سے کبھی کبھی بڑی تلاش رہی آتی ہے نا بڑے بڑے منیشٹر کے لیے آتی ہم کیا ہیں بھئی سیکورٹری ریزن ہے مالوہ صاحب منیشٹر کو بھی چیک کر لیا خاص صاحب سیکورٹری ریزن ہے بڑا منتری آ رہا اس کے بھی لے رہے ہیں ایم ایل ای آ رہا اس کا بھی ایسے سے کر رہے ہیں حالانکہ وہ ایم ایل ای ہے سیکورٹری ریزن ہے نا وہاں برا کسی کوئی نہیں ماننا چاہیے قیامت کے دن میرے حسین نے وعدہ کیا ہے مقالمہ سن لیجیے یہی پر اینڈ مجلز کا حسین نے وعدہ کیا کہ تم آؤ میزان پہ ہم ملیں گے یہ ہے نا وعدہ میزان پہ ہم ملیں گے اور اگر تمہارے عامال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے عامال دیں گے یہ بھی وعدہ حسین کا ہے نا اس میں بھی کوئی شک نہیں اب معلومہ کے امام حسین محشر ہے سمجھ لیے ابھی محشر ہے محشر کا میدان ہے امام حسین حض بے وعدہ میزان کے خریب کھڑے جہاں عامال تو لے جا رہے ہیں فاطمہ گلال موجود ہے مولانا اثر عباس گئے السلام علیکم وعلیکم سلام اثر عباس خیریت ہے حسین پوچھ لے میں نے کہا مولا آپ نے پہچان لیا لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے ہم تو پھر کس کو پہچانیں گے سب سے بڑا عالم تم اٹھاتے تھے مثلا سب سے بڑا تبرک تم باڑتے تھے سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی کچھ نہیں پہچانیں گے درباس شکریہ مولا اور یہ کہہ کے ہم نے جنت کی طرف دیکھا کنفرم ہے نا جنت جنت کی طرف دیکھا میں نے تو مولا نے کہا ادھر کیا دیکھو وہ تو تمہاری ہے ہی ہے پہلے منزان تو دیکھ لو یہاں سے تو گزر رہی ہے نا وہ تو تمہارے تم اس کے لئے پریشان نہ ہو میں وہ نا جنت کا سردار مولا ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو اچھا جی مولا بتائی میں کیا کروں میزان میں گناہ تو ادھر رکھ دیئے گئے ہیں اس میں تو کسی کا نکالا نہیں ہے سب حید ریڈی ہے سب رکھ دیا گیا تم اپنے عمال رکھ دے اس پر بس نماز نکالو مولا شرمندہ ہے کیا ہوا کیا گھبراؤں نہیں تھوڑا سے بھی ہو نکالو نا ہم ہے نا ہم ملا دیں گے اپنے عمال دیں گے اپنے خدا سے کہا ہے کہ میں اپنے عمال دوں گا ہی نہیں کمی ہوگی تو ہم دیں گے نکالو پڑھا ہو تب نا اثر ابباس بچار پر اثر در سر پج آ رہے ہیں ارے کہہ گھبراؤں نکھو نماز پڑھئی ہے نا رکھو نہیں حضور کیا بتائیں سوری شرمندہ ہے کیا ہے ارے کیا بتائیں مولی صاحب بھی کیا بولے ابھی پریشانی ہو رہی مولی صاحب کے چکر میں کیا مولی صاحب کے چکر میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تربا صاحب ارے وہی کہتے تھے کہ نماز کی خضا ہے مگر مجلس کی خضا نہیں ہے حضور میں نے کبھی مجلس خضا نہیں کی نماز خوب خضا کی کیا ہم ممبر سے کہتے تھے نماز خضا ہے نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں گے ازان ہوتی تھی حضور اٹھنے لیتے تھے تقریر کرتے تھے وہ اور یہ کہہ دیتے تھے نماز کی خضا ہے مجلس کی نہیں ہے لہذا حضور نمازیں خوب خضا کی اچھا پھر بھی سوچو کچھ لہذا رکھئے حضور حضور دو رکھت نماز عید کے دن پڑھی تھی تو محلہ نے مسکر آگر کہا بھئی یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے تو سنت ہے دو جب نبی کی ہوتا ہے تو چلتا ہو یہ نکالا بھی سر ورد کھو جا کے دو رکھت تو عید والی دو رکھت بکرید والی دو رکھت نماز ہو بھی اچھا نماز نہیں پڑھی سوری اچھا چل جانے تو کوئی بات نہیں روزہ رکھا ہو گا تم نے وہی رکھو روزے رکھو حضور ڈائیبیٹیز کا مریض تھا ڈاکٹر نے کہا تاہر دو گھنٹے میں کوئی ڈالو اور نہ بیمار پہ جاؤ گے تو حضور روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا خالی ڈائیبیٹیز نہیں ہو اچھا روزہ بھی نہیں رکھا بس میرے ساتھ چلی آپ اچھا تو پھر واجبات میں کیا رہا حج کیا ہو گا تم نے کہنے حضور حج مد پوچھئے اتنا مہنگا ہو گیا تھا حضور کئی لاکھ کا ہمیں استطاعتی نہیں تھی حضور یہ تا پیسے ہی نہیں ہوا کہ حج تک جائیں اچھا حج بھی نہیں کیا آپ نے نہ خونس نکالا ہوگا بھئی رکھ دو کہنے کیا حضور پھر سے بولیے تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں پہلی بار سن رہا ہوں یہ یہ خمس ہے کیا مجھے تو کسی نے ایسا نہیں بتایا کہا رہے لو خمس نہیں معلوم تمہیں میرا حق ہمہ ایمہ کا حق وقت کے امام کا حق ادا کیا تم نے حسینی حق دیا مہدی کا حق دیا امام باقر کا حق دیا امام موسیٰ قادم کا حق دیا میرے بابا کا حق دیا کہ حضور یہ خونس ہے کیا سال بھر خچ کرنے کے بعد جو بچ جائے جس کو تم کھا نہیں سکو ویسٹڈ منی بچ گیا اس کا پانچویں حصہ حضور ہم کو تو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ بتایا کہ جو بچ جائے اس کو پانچ سال کے لئے ایف ڈی کر دو فکس ڈیپوزیٹ فکس ڈیپوزیٹ کر دو ہم نے حضور فکس ڈیپوزیٹ کر دیا اس کو کہا خونس نہیں نکا کہنے حضور نہیں خونس نہیں ہم لوگ کے ممبر پر سب باتیں نہیں ہوتی تھی حضور نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں خونس نہیں اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے یہ بتاؤ اتنے دن تب نے کیا کیا وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا آپ کا ماتم کیا ہے حضور کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں بہت دیکھیں بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا میں صرف ہدایت کے لئے بولا ہوں میرا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں میرے پر کیوں روئے تم ریزن بتاؤ رونے کا کہا حضور آپ نے دین بچایا شریعت بچائی نماز بچائی کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آواز کس خاموش کیوں ہے نماز بچائی where is نماز کہاں ہے تمہارے پاس نماز کون سی نماز بچائی جس کے لئے تم روئے حج بچایا کہاں ہے وہ حج خمز بچایا کہاں ہے وہ خمز دین بچایا کہاں ہے وہ دین آئے تمہارے گھر میں حسین کو حق ہے نہ پوچھنے کا یا نہیں ہے یہ آتھاریٹی آپ نے نہیں دیا آپ ہیں کون مالک ہے محشار ہے وہ مالک ہے جنت ہے وہ ہم غلام ہیں اس کے ہمیں سننا ہے اس کی وہ ہم سے دادت تیار آپ کو لے جانے کے لئے لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو بے دینی کا اتنا فالج نہ گرالو جسم پر کہ جسم مفروض ہو جائے جنت تک جانے کے لائک نہ رہ جائے ایک سلوات پڑھیں محمد وحال محمد پر بے دینی کے کہ اتنا فالج جسم پر نہ گرالو کہ پوری بڑی تمہاری مفروض ہو جائے کہ ہٹ کے جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے کیونکہ تم فالج زدہ ہو حسین نے پوچھا چاہیے بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا تھا اتنی بتا دو ہم تم کو پاس کر دیں گے چلو ایک سوال کا جواب دے دو جنت میں چلے جانا یزید میں اور ہم میں کیا فرق تھا کہ حضور کیا آپ کا یزید سے مقابلہ یزید بے دین آپ دیندار یزید بند کردار آپ صاحبے کردار یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں آپ چاہتے تھے سب دیندار ہو جائیں یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں ہے نا ٹھیک ہے پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈیکٹ بے دینی یزیدی پروڈیکٹ بد کرداری یزیدی پروڈیکٹ یزیدی پروڈیکٹ ہے یزیدی پروڈیکٹ بے دینی یزیدی پروڈیکٹ جھوٹ یزیدی پروڈیکٹ نمازی حسینی پروڈیکٹ روزے دار ہونا حسینی پروڈیکٹ دیدار ہونا حسینی پروڈیکٹ اس کا مطلب کربلا میں دو کم بنیاں تھی ایک کا پروڈکشن کیا تھا نمازی روزے دار حاجی زکاة دینے والا سچا دوسرے کا پروڈک کیا تھا شرابی جواری بیمانی بیدینی یہ یہ نا حسین نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ بے نمازی نماز نہ پڑھے یہ میں چاہتا تھا یہ یزید کہا تو وہ یزید چاہتا تھا اچھا تو یزید کی تم نے بات پان لیا ہے بد کرداری یہ کس کا پروڈک تھا کہا یزید کا کہا تم نے اپنا لیا بیدینی یزیدی پروڈک تم نے اپنا لیا روزہ نہیں رکھا یزید کا کام کیا ہے زکاة نہ دیا یزید کا کام کیا خمس نہ نہ کالا یزید کا کام کیا نماز نہیں پڑی یزید کا کام کیا کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آخر میں ایک جملہ کہیں ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو شرم نہیں آتی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم آج زیارت پڑھتے ہیں ساطمہ کے لال کی آپ اتمنان رکھئے آپ کی وجہ سے ازاداری زندہ نہیں ہے ایسا کبھی نہ سوچئے گا یہ بھول ہے آپ کی کہ ازاداری آپ کی وجہ سے زندہ ہے بلکہ آپ ازاداری کی وجہ سے زندہ ہیں